بابر آزم ایس کنگ جی ہاں بلکل ٹھیک سنا بابر آزم تو ہمیشہ کنگ ہی رہیں گے کیونکہ بابر آزم نے پاکستان چیمپینز کپ میں نسیم شاہ کے ساتھ ہی شاہ نواز دھانے کی جم کر کر دی دلائی جی ہاں اسٹیلینز کے ٹاپ آرڈر بیٹر بابر آزم نے محمد رزوان کی مارکور کے خلاف پاکستان چیمپین ونڈے کپ دوزہ چوبیس کے چوتھے میچ میں اپنی ٹیم کو شاندار آغاز فرام کیا نمبر پین پر بیٹنگ کرتے ہوئے اور یاسر خان کی جلدی آؤٹ ہونے کے بعد گریس پر آئے بابر آزم جنہوں نے فورٹی فور گندو پر آٹھ چوکے لگا کر ٹیم کو نو ورس میں پچاس رنز کے پار پہنچا دیا پاکستان کے لیجنڈری بیٹر نے پانچ میں مسلسل چوکے مارکور کے فاسٹ بالر شاہنشاہ شاہ نواز دھانی کو لگائے بابر آزم کی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ چیمپئن کپ میں بڑا ہی زبردست رہا جبکہ سٹیلینز کا سکور 27 پر ایک وکٹ پر تھا تو مارکور کے کپتان محمد رزوان نے 26 سالہ فاسٹ بالر شاہ نواز دھانی کو آٹھ میں آور کرانے کے لیے بلایا بابر آزم نے رزوان کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے دھانی کے آورس میں پانچ گندوں پر لگا تار چوکے لگا کر اس آورس میں سب سے زیادہ رن 20 رن حاصل ہوئے بابر آزم کی اس پانچ گندوں پر شاندار بیٹنگ کے باعث اسٹیلینز کا سکور 8 آورس میں 47 ہو گیا اور 232 رنز کے تاقوب میں اننگز کی رن ریٹ بھی تیز ہو گئی بابر آزم کو آخر مارکورس کے لگ سپینر سے زاہد محمود نے 16 آورس میں 79 پر آؤٹ کر کے میچ میں واپسی بنانے کی کوشش کی اس سے پہلے میچ میں مارکورس نے ٹاس جیس کر پہلے پیڈنگ کرتے ہوئے 45 آورس میں 231 رنز بنائے افتکار احمد نے 66 گندوں پر آٹھ چوکوں کے ساتھ 60 رن بنائے جبکہ سلمان آغا نے بھی شاندار نیوز سینچری بنائی کپتان محمد رزوان نے 33 رن بنائے جبکہ 39 بالوں کا کیا سامنا عبدال سمدھ نے 37 رن بنائے جبکہ 35 بالوں کا کیا سامنا بنا کر ٹیم میں اننگز میں اہم کردار ادا کیا مہران ممتاز نے 10 آور میں 56 رن دے کر 3 وقتیں حاصل کی جبکہ جاندار خان نے اپنے 10 آورس میں 4 وقتیں حاصل کی جن میں خطرناک بیٹر فخر زمان اور سیٹ سلمان علی آگا شامل تھے میچ کے ختم ہونے پر سٹالینز کو 126 رنز پر بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا جس سے مارکورس نے چیمپیون ون ڈے کپ 12-24 کے سیزن میں اپنی دوسری مسلسل کامیابی حاصل کی موسیقی